اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے میڈیا کے خلاف دلی سرکار کے سرکلر پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے سرکار کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو آپ کے خلاف مانہانی کے کیس درج ہیں دوسری طرف آپ دوسروں کے خلاف کیس درج کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے کہ سرکلر میں سرکار کے خلاف خبریں دکھانے پر مانہانی کا کیس درج کرنے کی بات کی گئی تھی یہ بہت سواغت یوگ یہ قدم ہے جو آج سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال جی کے اس دلی کے سرکلر کو روک دیا جس سرکلر کے انترگت میڈیا والے اور ان تمام لوگوں کے خلاف جیل جانے کی بھی پراؤدھان رکھے جا رہے تھے جو ان کے سرکار کو کرٹسائز کرتے اور ان کے خلاف دیفرمیشن کیس لگانے کی بات کہی گئی تھی آرم بسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال جی اور عام آدمی پارٹی کی جو دلی کی سرکار ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل روپ سے کام کر رہا ہے چاہے جتیندر تومر کا وشے ہو چاہے انے وشے ہو سب جو کھلا سے ہو رہے ہیں اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی درویت ہے اور پریشان ہے اور اسی پریشانی میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آلوچنہ نہیں کی جائے مگر آج سپریم کورٹ میں انہیں آئینے دکھانے کا کام کیا ہے دلی کانگریس کے پورو ادکس جی پی اگرال کانگریس کے نتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اگرال صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے قرے رکھ سے اب سمجھے گی دلی سرکار یہ بہت غلط طریقہ ہے تانہ شاہی رویہ اکتیار کرنا اور یہ کہنا میڈیا کے اوپر مقدمے چلیں گے اور میڈیا کو روکنا چاہیے اور سچوالے میں نہیں جا سکتا میڈیا میڈیا ان کے کسی غلط کام کو کرسائز نہیں کر سکتا دکھا نہیں سکتا یہ کیا مزاک ہے جو میڈیا ہے یہ لوگتند کا چوتھا بڑا پایا ہے اور ان کا کامی یہ ہے کہ جو کام کوئی کرے سرکار بڑی کرے چھوٹی کرے کوئی بھی کرے کوئی حادثہ ہو وہ میڈیا دکھاتا ہے تو اس میں کسی طرح کی بھی روک اور پابندی بالکل غلط ہے اور مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ بہت اچھا ہے لیکن جی پی اگرال صاحب یہ فیصلہ بہت اچھا ہے میڈیا کے خلاف پابندی اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آنی چاہیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے بھی دو بار کوشش کی گئی تھی سچی والے میں میڈیا کروکنے کی اس کے بعد اس طرح کی چیز آگے آئی ہے کیا کیزی وال سرکار کچھ چھپانا چاہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ گھبرا گئے کیونکہ انہوں نے آسمان چھونے والے واہدے کرے اور وہ واہدے پورے نہیں ہو رہے دوسرا ان کے منتری کام نہیں کر پا رہا ہے ان کو کام معلوم نہیں کیسے کرنا ہے جو ان کے بدائے کے روز کسی دنگے میں اور شرارت میں پھس رہے ہیں ایک آدمی بھگوڑا گوشت ہو گیا ایک منتری کی جالی دگری کا کیس چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اور جو ان کے سہیوگی شروع میں رہے وہ سب ان کو گالی دے دے کے باہر جا رہے ہیں تو یہ اپنی کچھ چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ میڈیا پر روک لگا رہے ہیں یقین ہے یقین ہے جی پی اگرواد صاحب بہت شکریہ اس تمام باتشیت کے لیے واقعی کچھ چھپانے کی بات ہے یا کچھ ایسا ہے جس کو پیڑیوال سرکار سامنے نہیں لانا چاہتی بات اب میناکشی لے کی بی جی پی نے تا میناکشی لے کی اس بدھے پر کیا کچھ کہہ رہی ہیں آئیے وہ سنتے ہیں پریس کاؤنسل آف انڈیا کے جو چیئرمن ہے چندر مولی جی انہوں نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے اور گیارہ تاریخ کو زیرو آر کے اندر شام میں یہ مسئلہ میں نے بھی سنسد میں اٹھایا تھا اور سپشت ہے کی کیا آپ جنتہ کے پیسے کو دو غیر کانونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں پہلا یہ کی جو ان کے خلاف لکھے گا اس کو یہ کریمینل کیس میں بند کریں گے اور دوسرا جو ان کے پکش میں لکھے گا جو ان کی انسار اماندار ہے اس کو یہ پرموٹ کریں گے تو جنتہ کا پیسہ فضول اپنی ایمیج بڑھانے کے لیے یا کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا اگر عام آدمی پارٹی اپنا پیسہ خرچے پارٹی کی طرف سے وہ بات الگ ہے لیکن جنتہ کے پیسے کا اس طریقے سے دورپیوگ نہیں ہو سکتا یہ بقاعدہ یاد دلاتا ہے امرجنسی کے کالے سمیے کو جب میڈیا کے اسی پرکار سے استعمال ہوتا تھا کچھ لوگوں کو بڑھایا جاتا تھا اور کچھ لوگوں کو کم کیا جاتا تھا یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سرکار کے پکش میں اور کون ویرود میں ہے لوگوں کی مانیتہ سرکار کے پرتی دیش کے پرتی ہو سکتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے لوگوں کے پرتی نہیں ہو سکتی تو نیتہ بکش دلی ویدان صاحب ویجیندر گپتہ ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ویجیندر جی آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ تالیبانی فرما نے کیجی وال کا جس پر سپریم کورٹ نے کڑا روک دکھا دیا نشی دروپ سے ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواہت کرتے ہیں اور جو لوگ تنتر پر ایک پرہار تھا اور جس طرح سے کیجی وال بھاشا بھول رہے تھے دلی کے مکہ منتری وہ آپتی جنگ تھی منتری کا سامنے آیا ہے آپ کو لگتا ہے اس کا صدھار ہوگا ہے ویجیندر گپتہ جی اس کے پہلے میڈیا کو سچوالے میں انٹری سے روکا گیا اب ایسی چیز سامنے لے آئی جس پر سپریم کورٹ نے کڑا روک دکھایا کیا آپ کو لگتا ہے اس پر کچھ اب بدلہ آئے گا سرکار میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بڑی فضیعت سرکار کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جو انہوں نے ایک تغلقی آدیش جاری کیا تھا اور اس فرمان پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر روک لگا دی کہ سرکار کا دورہ چلی پر سامنے آ رہا ہے ایک طرف آپ 499-500 میں ریلیو لینے کے لیے خود سپریم کورٹ کی دروارے پر ہیں یعنی اپنے معاملے میں آپ 499-500 ٹھیک نہیں ہیں اور 9500 کا استعمال آپ میڈیا کے خلاف کر رہے ہیں اور سرکولہ نکال رہے ہیں تو یہ ڈبل سینڈر ہے کہ آپ ایک ہی سمیں میں ایک قانون کے پکشمے بھی ہیں اور دوسری طرف اپنے فائدے میں بھی پکشمے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عبید جنرد گپتہ جی تمام چیزیں اپنے فیور میں لینے کی کوشش سے دوران کی جاتی رہے ہیں یہ رب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی آشیج جوشی جو پہلے دلی ڈالا کمیشنر کے سچف تو انہوں نے کیجری وال کے سچف اور میڈیا سلحکار کے خلاف شکایت درج کروا دی ہے آشیج جوشی کو اس شکایت کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا دلی ڈالا کمیشنر کے پور سچف سے آشیج انہوں نے کیجری وال کے سچف اور سلحکار گھٹ کا کھانی کا عروف لگایا گیا تھا آشیج جوشی پر اور سگار پینے کا مرسات عجید شیوہ صاحب جو رہے ہیں عجید آشیج جوشی نے اب اپنی طرف سے اپنا کلار رکھ دکھایا بلکل ساکو پینے آشیج جوشی کافی دنوں سے پرچان چل رہے تھے بار بار ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بھائی ان کی چھوی خود امیل کیا جا رہا تھا اور کئی نہ کئی ان پر عروف لگایا جاتا کمیشنر کانسلی کا اسی ان کو دیکھتی ہوئے انہوں نے پانے میں تیشری ٹانے میں جا کے معاملہ دسکرائے اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو راجند کمار اور جو سی ایم کے چکتری ہے وہ اور ناغیل سرماجو ان دونوں نے ہمارے خلاف بہت بسپرطار کیا ہے اور کمیشنر کانسلی کرنے کے پوری کوشش کی ہے اس لیے میں مجبور ہو چکا ہوں اس لیے مجبورن اب شیدی پولیس حوال نے پڑھا ان کے خلاف آئی پیار دسکرانی پڑھی ہے جو بھی جنگڑنی پڑھے ہم تیار ہیں آسی جو شی کا یہ باننا ہے کہ دیکھئے ہم جو ایماندار ایمانداری کی اس طرح بات کرتے آئے لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ایمانداری اور شہی جنگ سے کام ہو اس سے اتمال دبا بناتے ہیں اس باوت میں لے کر انہوں نے معاملہ درست کرا دیا ہے اب آبی دیکھنا ہوا پروشیدی میں کیا پوچھ ہوتا ہے لیکن ابھی آم آدمی پارٹی اس سے کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے لیکن بیجے بی کا صاحب ہی کہنا ہے یقینا یقینا نجید اب آم آدمی پارٹی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اب اس کے خلاف ہی معاملہ اٹھنے لگا ہے جتنا بھی ابھی تک سامنے آئے تھا اس کو دیکھ کر ایک بات صاف لگ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کے خلاف بھی معاملے آ رہے ہیں آم آدمی پارٹی اپنی طرف سے بچنے کی بھی کوشش کر رہی ہے ہماری سپیشکش میں فیلال اتنا ہی وقتیں